وہ یہ ہے کہ اداروں کی تضحیق کے معاملے پر مریم نواز جو کہ چیف اورگنائزر ہے پاکستان مسلمی قنون کی اور نائف صدر بھی ہیں ان کے خلاف ڈرسٹرک اینڈ سیشن جج سکھر کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی مریم نواز کی جانب سے ڈپٹی اٹرانی جنرل پاکستان نصار عبرو عدالت میں پیش ہوئے اچھا جی سلیم سہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں سلیم ویسے معاملہ تو قانونی ہے لیکن آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو ڈپٹی اٹرانی جنرل فور پاکستان ہیں وہ مریم نواز کے لیے کیسے پیش ہوئے اور اگر پیش ہوئے تو انہوں نے موقف کیا اپنایا جی بلکل آج اس کی سبا جو فیفت ایڈیشنل انڈسٹرک سیشن جج سکھر ممتاز سولنگی کے عدالت میں ہوئی جہاں پر ڈپٹی اٹرانی جنرل پاکستان نصار عبرو صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو مریم نواز نے تقریر کی ہے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ مریم نواز نے تقریر ضرور کی ہے جس میں انہوں نے اداروں کے خراب آت کے لیکن وہ تقریر سکھر کے جو ڈکشن میں نہیں آتی وہ سرگودہ میں تقریر کی گئی ہے لہذا اگر کوئی مقدمہ درج ہونا ہے تو وہ سرگودہ کی عدالت ہونا ہے جو پیٹیشنر تھے پاکستان تحریک انقصال عبرو صاحب زلالہ سکھر کے صدر زہیر بابر انہوں نے موقف اختیار کی عدالت میں کے جرم جہاں پر بھی ہوتا ہے اگر جہاں سے شروعات ہوتی ہو جہاں پر اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس قانون کے تحت جوہ وہ سکھر میں مقدمہ درج کروانے کے درخواستی تھی ہم نے جب بات کی کہ سرکاری وکیل کس طرح پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سرکاری وکیل کیونکہ ایف آئی اے کو بھی پارٹی بنایا کیا ہے ایس ایس پی سکھر کو پارٹی بنایا گیا تو یہ جو سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں یہ ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا وہاں پہ مریم نواز کے حوالے سے اختیار کیا تھا انہوں نے نہ تو ایف آئی اے کی کوئی وہاں پہ ڈیفینڈ کیا تھا نہ ایس ایس پی سکھر کے حوالے سے کوئی بات کی دی انہوں نے سیدھا مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے ہی بات کی دی جبکہ مریم نواز کے جو وقلہ ہیں ملانو اور پیش ہوئے ان کے ساتھ پینل پیش ہوا ہے ساڑھے بارہ بجے تک فیصلے کو محفوظ رکھا گیا ساڑھے بارہ بجے دوبارہ اس کیس کی ایرم ہوگی پاکشن طریقہ انساز اللہ سکھر کے ساتھ زہیر بابن نے دستخط پہ بھی اتراز اٹھائے ہیں کہ جو مریم نواز کا وقالت نامہ جمع کروایا گیا ہے کیا واقعی اس پر مریم نواز کے دستخط موجود ہیں یا نہیں سلین سے تو بتا رہے تھے اور یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اشواق نے سوال اٹھایا تھا اشواق اس کا جواب ملا آپ کو کہ مریم نواز کو دیپٹی ایٹرنی جنرل فور پاکستان اس کیس میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیوں یہ ہم نے بھی جاننا